اونٹ اور گیدر پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک اونٹ اور گیدر کی بہت اچھی دوستی تھی دونوں جدر جاتے کٹھے جاتے اور بہت ساری باتیں کرتے ایک دن دونوں بیٹھے تھے اونٹ نے باتوں ہی باتوں میں کہا کیوں نہ ہم ہربوزے کھانے جائے گیدر نے کہا ہربوزے مجھے تو بہت پسند ہے ہربوزے اونٹ پائے چلو چلتے ہیں اونٹ نے کہا ہربوزوں کا کھیت جو ہے وہ ندی کے دوسرے پار ہے ہمیں ندی کو پار کرنا ہوگا دونوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ہربوزے کھانے چلتے ہیں گیدر نے اونٹ سے کہا اونٹ بھائی تم تو ندی پار کر لوگے میں کیسے پار کروں گا اونٹ نے گیدر سے کہا تم میری پیٹھ پہ سوار ہو جانا اور اس طرح سے میں تمہیں بھی ندی پار کروا دوں گا دونوں چلتے جاتے ہیں ہستے کھیلتے دونوں جاتے ہیں آخر کار ندی کی قریب جب پہنچ جاتے ہیں اب اونٹ کیا کرتا ہے کہ گیدر کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیتا ہے اور دونوں ندی کے پار آ جاتے ہیں جیسے ہی ندی کے دوسری پار جاتے ہیں گیدر فوراں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے بھاگتا بھاگتا جاتا ہے اونٹ اسے کہتا ہے کہ ٹھیرو نہ بھائی ابی صبر کرو آہستہ آہستہ چلو آرام رام سے چلو ایسا نہ ہو کہ کسان آ جائے اور اس طرح ہم دونوں کی پٹائی ہو جائے لیکن گیدر جو ہے وہ بلکل نہیں سنتا اونٹ کی بات وہ کہتا ہے نہیں اونٹ بھائی مجھے بہت جلدی ہے مجھے جلدی جلدی خربوزے کھانے ہیں جلدی جلدی چلو دونوں کھیت کے پاس پہنچ جاتے ہیں گیدر جو ہے کیونکہ گیدر کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے تو فوراں سے گیدر کھا لیتا ہے اور اونٹ جو ہے ابھی کھانا شروع کرتا ہے تو گیدر جو ہے چیخنا چلانا شروع کر اونٹ اسے کہتا ہے گیدر بھائی دیکھو چیخنا بند کرو اگر تم چیختے رہے تو کسان آ جائیں گے اور اس طرح سے پھر میری پٹائی شروع ہو جائے کیونکہ میرا پیٹ برڑا ہے اور مجھے زیادہ کھانے ہر بوزے تو مجھے کھانے دو ابھی تم چیخنا بند کرو لیکن گیدر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اونٹ بھائی میری تو عادت ہے جب تک میں کھانا کھا کے چیخنا مار لو مجھے سکور ہی نہیں آتا اور گیدر جو ہے وہ چیختہ رہتا ہے گیدر کی چیختنے کے واس ان کے کسان جو ہے وہ ڈنڈے لے کے آ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اونٹ جو ہے ہمارے کھیت کو بلکل خراب کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ اونٹ کی پٹائی شروع کر دیتا ہے اس طرح سے اونٹ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور گیدر جو ہے جب کسان آتا ہے تو گیدر جھاڑوں کی پیچھے فوراں چھپ جاتا ہے اور اونٹ کی بہت زیادہ پٹائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اونٹ کو کسان جو ہے اپنے کھیت سے نکال دیتا ہے باہر اب جب واپس آتے ہیں اونٹ اور گیدر تو رستے میں دوبارہ سے ندی آ جاتی ہے اب ندی کی کنارے گیدر جو ہے انتظار کر رہا تھا اونٹ کا جیسے ہی اونٹ پہنچتا ہے تو گیدر اسے کہتا ہے اونٹ بھائی مجھے بھی اپنی پیٹ پر بٹھا لو اور مجھے یہ ندی پار کروا دو اونٹ اس کو اپنی پیٹ پر سوار کر لیتا ہے جیسے ہی ندی کے درمیان اونٹ پہنچتا ہے تو اونٹ جو ہے گھوتے خانہ شروع کر دیتا ہے اب گیدر اسے کہتا ہے اونٹ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو گھوتے نہ کھاؤ اس طرح تو میں ڈوب چاہوں گا اونٹ نے جواب دیا کھانہ کھانے کے بعد اگر میں نانہ ہوں تو پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے یہ کہہ کر اس نے گھوتا لگایا گیدر تیز لہروں میں بہت جاتا ہے اور چند گھوتے خانے کے بعد نوب چاہتا ہے پیارے بچوں کبھی کبھی سزا کے طور پر بدلہ لے لینا چاہئے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو لیکن بہتر یہی ہے جو ہم سے برا سلوک کرے ہم اسے اچھے طور پر پیش آئے اس طرح اللہ دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں امیدہ آج کی کہانی بچوں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ